ہیلو ایوریون دس اس ساد احسن اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے سیمافورز سیمافور بیسیکلی ایک ٹکنیک ہے جس کو ڈیجکسٹر نے پروپوز کیا کہ کرنٹ کرنٹلی یعنی ایٹ ار ٹائم جو پروسیس جار رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے اس میں سیمپل سے ایک انٹریجر ویریبل یوز کے یاد ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیمافور سیمافور سیمپل انٹریجر ویلیو ہے جو شیئر ہوتا ہے پروسیس کے درمیان اور اس کی ویلیو کے تھرو اس پہ بیس کر کے کرٹلی سیکشن میں ان کی انٹری ہوتی ہے انہوں نے کیسے ڈیٹر شیئر کرنا ہوتا ہے یہ سارا ڈیسیئر ہمارے پاس سیمافور انٹریجر ویریبل کی ویلیو پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ملٹی پروسیسنگ سسٹم میں یہی یوز ہوتا ہے سیمافورز کی وجہ سے ہم کام کر سکتے ہیں اور یہی سب سے ریلائیبل میکنیزم ہے کرٹیکل سیکشن پروبلم کا سیمافور ویریبل ساری ویک اپ کال کو سٹور کرتا ہے بجائے پروسیس تو ہمارے پاس پروڈیوسر اور کنزیومر پروسیس ہیں ایک جسے کو الگ الگ ویک اپ کال بھیجتے رہے ہیں ساری ویک اپ کال سیمافورز کے اندر سٹور ہوتی ہیں اور ایک ساتھ اس میں کام ہوتا ہے تو بجائے الگ الگ کرنے کے ایک ہی جنگہ سے کام ہو رہا ہے تو یہ اس میں ہمارے پاس سسٹم کی جو ایکوریسی اور سپیڈ وہ بہتر ہوتی ہے بھاگیوں کی نسبت اس ویریبل پہ ریڈ کا موڈیفائی کا اور اپ ڈیٹ کا جو آپریشن آٹومیٹک ہوتا ہے اور کرنل موڈ میں ہوتا ہے یہ زیادہ بیسٹ وی ہے یوزر موڈ کی نسبت کرنل موڈ سیمافور انٹیجر ہمارے پاس ویریبل ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ایک ہی ہو یہ کریٹیکل سیکشن پرابلم کا سب سے بیسٹ سلوشن ہے اس میں دو آٹومک آپریشنز ہمارے پاس ایٹ ای ٹائم کام ہو کر رہے ہوتے ہیں جس میں ایک ہے ویٹ دوسرا ہے سگنل پروسیس سنکرونیزیشن جو ہے یعنی ایک ساتھ چلنا ان کا یہ ویٹ اور سگنل کی طرح ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ویٹ ویٹ کیا ہوتا ہے ویٹ نے آکے یہاں پہ چیچک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جب ایک پروسیس آئے کہ جو ویلیو ہمارے پاس سیما فور ویلیبل کی ہے کیا وہ نیگٹیو ہے یا زیرو ہے اگر تو وہ نیگٹیو اور زیرو ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا اس کی ویلیو اور اس میں ایک ڈکریمنٹ کر دی جاتا ہے اور چھوٹی کر دی جاتا ہے ویلیو اس کی اور اس میں کام نہیں ہوتا ویٹ والا کام ہوتا صرف کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی سیکنڈ اس میں ہمارے پاس ہے سگنل سگنل میں کیا ہوتا ہے سگنل ہمارے پاس تب ہی کام کرتا ہے جب اس کی ویلیو جو ہے وہ زیرو سے گریٹر ہو یعنی اس کی پاؤزٹیو ویلیو ہو تو اس صورت میں آپریشن ہوگا اور جو سیمافور کی ہمارے پاس ویریبل کی ویلیو ہے اس میں ایک انکریمنٹ کر دیا جائے گا اس پلس پلس کا مطلب ہے انکریمنٹ اور جو ویٹ میں ہم نے لکھا ہوا ہے اس دو دفعہ مائنس کا سمبل ہے یعنی کہ ڈیکریمنٹ تو یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے ویٹ میں ہمارے پاس سیمافور کی ویلیو کو مزید کام کر دیا جاتا ہے اور کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی ویٹنگ والا کام ہوتا ہے پروسیس کے لیے سگنل والی جو ہمارے پاس سسٹم کال ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سگنل آپریشن جو ہوتے ہیں وہ اس میں پرفارم ہوتا ہے اور سگنل کے تھرو جو ویریبل ہمارے پاس ہے سیمافور اس کی ویلیو ایک میں انکریمنٹ اس میں ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس جو پروسیس ہے وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جاتا ہے اپنی پروسیسنگ کرتا ہے سگنل کے لیکن ویٹنگ کے اندر اس نے ویٹ کرنا ہوتا ہے ایڈوانٹیجز کیا ہے سیمافور کے اس کی ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو سیمافور ویریابل سب سے بیسٹ ہمارے پاس سلویشن ہے کریٹیکل سیکشن پروبلم کا جو ساری چیزیں کو کور کرتا ہے جو جو ریکوائرمنٹ ہم نے پیچھے پڑی ہیں جو سلویشن میں ہونی چاہیے وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں یہ بالکل سٹرکٹ میوچل ایکسکلوجن پرنسپل کو فالو کرتا ہے مطلب کہ کسی بھی صورت میں ایک سے زیادہ پروسیس جو ہیں وہ کریٹیکل سیکشن میں نہیں ہوں گے ہمیشہ ہر صورت میں صرف ایک پروسیس اللہ ہوگا کریٹیکل سیکشن میں اور جب تک وہ اپنا کام ختم کر کے نہیں نکلتا کریٹیکل سیکشن سے کسی دوسرے کو اس میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں ہوگی یہ ہمارے پاس کافی ایفیشنٹ ہوئے ہے باقی میتھڈز کی نسبت جو پروسیس انکرونیزیشن کے ہم نے پیچھے والی ویڈیوز میں پڑے ہیں سیمافور اس میں ریسورسز کی جو ویسٹ ہے جب وہ بلکل نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے سیمافور جو ہیں وہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے ہم نے جو کریٹیکل سیکشن کا جو پرابلم کے جو سیلوشن ہے اس کی ریکوئرمنٹ میں ہم نے پڑا تھا کہ جو ہمارے سیلوشن ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو اس کو مشین آرکیٹیکچر سے کوئی فرق نہ پڑے تو سیمافور اگزیکٹلی وہی چیز ہے اس کو کسی بھی مشین کی آرکیٹیکچر سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے اگر ڈیس ایڈوانٹیجز کی بات کریں سیمافور اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہیں سیمافور ویریابل ہمارے پاس کیسے ہم نے ان کو چلانا ہے یہ جو میکنیز بنانا ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے بلکل ایزی وی نہیں ہے تو کمپلیکیشن اس کا ڈیس ایڈوانٹیج ہے سیکنڈ ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے جو ویٹ اور سگنل آپریشن ہے ہمارے پاس وہ ڈیٹ لاک کاز کر سکتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بھی امپروپرلی یوز کیا جائے یعنی ان کو کس وی میں یوز کرنا ہے کیا اس کا آرڈر ہوگا وہ بلکل پریسائس ہونا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی وہاں پہ گڑ بڑ کر دی ان کو کرتے ہوئے تو ہمارے پاس ڈیڈ لاک کی طرف سسٹم چلا جا گا سیمافور جو ہے اس کا اگلی ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ جو موڈلیریٹی اپروچ ہوتی ہے سسٹم کی یعنی ڈیفرنٹ موڈیول بنانا ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے پارٹس بنانا سسٹم کے اور اس میں ہمارے پاس چاہ رہا ہو اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ ورک نہیں کرتا تو موڈلیریٹی میں جو ہمارے پاس ایک کافی بہتر چیز ہوتی ہے پرگرامز کی اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتا تو یہ اس کے ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے سیمافور یہ ہے وہ پریورٹی انورین کی طرف لے کے جا سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے پریورٹی انورینڈ یعنی لو پریورٹی جو پروسیسز ہیں وہ کرٹیکل سیکشن کو پہلے ایکسیس کر لیں بے جائے کے ہائی پروسیسز ہائی پریورٹی پروسیسز کی نسبت یعنی اصولاں تو ہائی پریورٹی جو پروسیسز ہیں ان کو پہلے اس میں انٹری چاہیے لیکن ایسا پاوسیبل ہے کہ سیمافور میں لو پریورٹی پروسیس جو ہے وہ پہلے انٹر کر جائیں ہائی کی نسبت تو یہ بھی اس کے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہر ایک چیز کے کچھ پروز ہوں گے کچھ کونز ہوں گے تو سیمافور کے بھی کچھ کونز ہیں لیکن باقیوں کی نسبت سب جو ٹیکنیک ہیں کرٹیکل سیکشن پرابلم کے سلوشن کی استعمال ہوتی ہیں جو ان میں سب سے بہتر جو ہے وہ سیمافور ہے سیمافور کی دو ٹائپس میں ہیں ایک ہے ہمارے پاس کاؤنٹنگ سیمافور دوسری ہے بائنری سیمافور کاؤنٹنگ سیمافور میں کیا ہوتا ہے یہ اس میں انٹیجر ویلیو سیمافور ہے اور یوز ہوتی ہے ریسورس ایکسیس کے لیے سیمافور کاؤنٹ کا جو اس میں جو کاؤنٹ ہوگا وہ ہمارے ٹوٹل اویلبر ریسورسز کا نمبر ہوگا سپیشل کیسز میں کاؤنٹنگ سیمافور کے اندر ایک پروسیس جب ہمارے پاس ایسی ضرورت آ جائے کہ ایک سے زیادہ پروسیسز کو کرٹیکل سیکشن میں لے کے جانا ہے تو کاؤنٹنگ سیمافور میں یہ اپشن موجود ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ پروسیسز کی انٹری کرٹیکل سیکشن میں ہو سکتی ہے یہاں پہ ایک ہی ٹائم کی بات ہو رہی ہے سیملٹرنسلی تو ایک سے زیادہ پروسیسز ایٹے ٹائم کرٹیکل سیکشن کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں یہ فیسیلٹی دیتا ہے کاؤنٹنگ سیمافور اب اویسلی اس کی کچھ ڈاؤن فال بھی ہوں گے تو ہم اب آگے دیکھیں گے جب بھی کوئی پروسیس کرٹیکل سیکشن میں انٹر ہو تو سب سے پہلے وہ آکے ڈیکریز کرے گا سیمافور کی ویلیو بائی ون یعنی اس میں ایک ڈیکریمنٹ کرے گا اور پھر چیک کرے گا کہ کہیں وہ نیگٹیو تو نہیں ہوگی ویلیو اگر وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے تو پروسیس کو پش کر دیا جائے گا بلوک لسٹ کے اندر اور اگر وہ ہمارے پاس اس کی ویلیو نیگٹیو نہیں ہوتی تو اس کو ایکسس گرانٹ ہو جائے گی کرٹیکل سیکشن کی اس ویسے ایک سے زیادہ پروسیس یعنی ہمارے پاس دو پروسیس جو ہیں وہ جا سکتے ہیں کرٹیکل سیکشن کے اندر کاؤنٹنگ سیمافور کی بات ہو رہی ہے کاؤنٹنگ سیمافور اس میں جب ہمارے پاس پروسیس جو ہے اس نے ایگزٹ کرنا کرٹیکل سیکشن سے تو وہ کاؤنٹنگ سیمافور کی ویلیو اس میں ایک انکریمنٹ کر دیتا ہے اور پھر چیک کرتا ہے کہ کہیں وہ نیگٹیو یا زیرو تو نہیں ہوئی اگر وہ نیگٹیو ہوتی ہے it means کہ at least ایک پروسیس ویٹنگ میں ہے بلاؤک سٹیٹ میں تو وہ انشور کرتا ہے باؤنڈری ویٹنگ کیسے کہ جو پروسیس ہے فاس بلاؤک لسٹ میں اس کو ویک اپ کرے گا اور کرٹیکل سیکشن میں اس کی انٹری کروا دے گا تو یہ ہمارے پاس کاؤنٹنگ سے مفور میں ایسے کام ہو رہا ہوتا ہے exit کرواتے ہوئے وہ بلاؤک لسٹ سے چیک کرتا ہے اور اس کو انٹری کروا دیتا ہے mutual exclusion اس میں نہیں ہوتی میں نے پہلی بتایا کہ ایک سے زیادہ دو پروسیس یعنی ایک سے زیادہ پروسیس critical section میں ہو رہے ہوتے ہیں تو mutual exclusion میں سپورٹ نہیں ہے counting semaphore کے اندر تو یہ پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس semaphore کی counting semaphore second type ہے binary semaphore نام سے ظاہر ہے binary semaphore اس کی value جو ہوگی وہ یا 0 ہوگی یا 1 ہوگی weight operation ہمارے پاس تب ہی کام کرتا ہے جب semaphore variable کی value ہوگی یعنی weight کروانا ہے 1 پہ جب اس کی value ہوگی کیونکہ یہ ensure کرتا ہے mutual exclusion کو تو at a time ایک ہی process چلے گا 1 کا مطلب ہے کہ wait کرو یعنی کہ ہمارے پاس critical section already ہمارے پاس اس میں کام ہو رہا ہے اور وہ onivolible ہے باقی processes کے لئے second ice میں جو signal operation ہے وہ کام کرے گا جب semaphore کی value 0 ہوگی یعنی کہ critical section available ہے وہ empty ہے تم جا کے اپنا یعنی اس process کو کہے گا کہ تم جا کے اپنا کام کر سکتے ہو یہ میں example کے طور پر کہہ رہا ہوں وہ کہے گا تو نہیں لیکن وہ variable جو ہمارے پاس semaphore ہے اس کی value چیک ہوتی رہتی ہے بار بار جب one ہوگا اس کا مطلب ہے critical section unavailable ہے وہ busy ہے کوئی process اس میں already کام کر رہے ہیں جب اس کی value 0 ہوگی تو signal operation تب ہی کام کرے گا مطلب وہ allow تب ہی کرے گا نئے process کو کہ critical section میں آؤ جب وہ critical section empty ہوگا اور وہ کیسے پتا چلے گا semaphore کی value 0 ہونے پہ یہ strict mutual exclusion کو support کرتا ہے binary semaphore binary semaphore easy ہے implement کرنے میں نسبتا counting semaphore کے تو binary زیادہ easy ہے implement کرنے میں counting semaphore ذرا سا complex زیادہ ہے اس سے تو یہ ہمارے پاس semaphore ہیں semaphore کی types بھی ہم نے دونوں پڑھ لیا ہے counting اور binary still اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو کمنٹ میں یا جو social media کے لنکس نیچے description میں موجود ہیں آپ اس میں جاگ سے دے سکتے ہیں اس سیریز میں operating system والی جو آگے ویڈیوز upload ہونی ہے یا جو پیچھے ویڈیو ہم نے upload already کرتی ہیں سب کو دیکھیں سب کو سمجھیں تاکہ آپ کی جو grip operating system پہ strong ہو جائے still کو کیوں رہی ہے تو میں آپ کی question کو answer کرنے کے لئے ready ہوں آپ کسی بھی time کسی بھی platform پہ question پوچھ سکتے ہیں thanks for watching this ویڈیو